آج جمعہ کا دن ہے ملون بی جے پی امیل راجہ سنگھ کے خلاف احتجاج کے سلسلے میں آج چوتھا دن ہے جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ ہم پچھلے تین دنوں سے ہر دن کی تفصیلات سے آپ کو واقف کروا رہے ہیں آج بھی ہم آپ کو سارا دن ہیدر آباد میں کیا ہوا مکہ مسجد کے پاس نماز جمعہ سے پہلے اور بات کی سب تفصیلات بتائیں گے اس ویڈیو میں تو تمام تر ان تفصیلات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں اس کو دیکھتے ہوئے عوام نے بھی احتجاج ختم کر دیا آج مکہ مسجد کے پاس ایک احتجاج ہونے والا تھا لیکن راجہ سنگھ کی گرفتار کے بعد اس کو منصوف کر دیا گیا بیرسر اسود دین ویسی صدر مجلس کے علاوہ مختلف علماء اکرام اور دانشواران ملت نے عوام سے اپنے محلوں کی مسجدوں میں نماز جمعہ ادا کرنے کی اپیل کی تھی تاکہ امکانی ہنگامے سے حالات پورا مند رہیں سٹی پولیس کی جانب سے بھی پولیس کا بھاری بند و بست کیا گیا تھا چار منہ اور مکہ مسجد کے پاس لیکن نماز جمعہ کے بعد مکہ مسجد کے پاس معمولی طور پر نارے بازی کی گئی لیکن حالات پورا مند رہے سٹی پولیس کمیشنر نے میڈیا کو اس بات کی جان کری دی ملون راجہ سنگھ کے خلاف مخدم اکیچ ہائی کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے گستاخ رسول راجہ سنگھ کے کیس میں تلنگانہ پولیس نے نام پر لی میٹرو پولیٹین کوٹ کے حکامات خلاف ہائی کورٹ میں نظر سانی کی درخواست داخل کی ہے جس کی سماعت چیف جسس اجل بھویان آج جمعہ کے دن کر رہے ہیں پولیس نے اپنے درخواست میں عدالت کو اپنے حلف نامے کے ذریعے بتایا کہ ملزم ارکن اسمبلی آدھیے شر پسند ہے اور وہ فرخہ وارانہ نمیت کے 18 معاملات میں ملوث ہے راجہ سنگھ نے دانیسہ طور پر ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر عام کیا ہے جس کا مقصد دو فرخوں میں منافرت پھیلانا ہے اور مزید ویڈیوز بھی جاری کرنے کی دھمکی دی ہے اس کے علاوہ اور بھی باتیں پولیس نے کورٹ میں رکھی ہیں حیدر آباد میں یہ فرخہ وارانہ ماحول کیوں بنایا جا رہا ہے اور حیدر آباد میں فرخہ وارانہ فسادات سے کس کو فائدہ حاصل ہوگا یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں تفصیلات آئیے دیکھتے ہیں حیدر آباد میں فساد بھارتی جنتہ پارٹی کو اختیار کا راستہ فراہم کرنے کا سبب بن سکتا ہے اور بی جے پی بل باستہ طور پر شہر حیدر آباد کا لاؤ اینڈ آرڈر اپنے کنٹرول میں لینے کا اختیار رکھتی ہے آپ پوچھیں گے وہ کیسے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب تلنگانہ بن رہا تھا یعنی تشکیل تلنگانہ کے وقت منظور کیے گئے خانون آندھر پردیش تنظیم جدید آگ کے تحت ریاست آندھر پردیش کی تقسیم کے باوجود دس سال کے لئے شہر حیدر آباد کو دونوں ریاستوں آندھر اور تلنگانہ کے دارالحکومت کے طور پر برخارہ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر تلنگانہ میں نظم و ضبط بگڑتا ہے تو ایسی صورت میں شہر حیدر آباد کا لاؤ اینڈ آرڈر گورنر کے حوالے کیا جا سکتا ہے حاصل ہوگا اور حیدر آباد کی امن و ضبط کی صورتحال بگڑ لینے کی صورت میں مرکزی وزارت داخلہ کی ہدایت پر گورنر تلنگانہ آندھر پردیش تنظیم جدید آگ کے تحت گورنر تلنگانہ ریاست کے لاؤ اینڈ آرڈر امور اپنے اختیار میں لے سکتے ہیں اور اس صورتحال کو بنیاد بناتے ہوئے مرکزی حکومت کی جانب سے شہر حیدر آباد بلواسطہ طور پر مرکزی زیر انتظام علاقہ بھی خرار دیا جا سکتا ہے یعنی حیدر آباد کا لاؤ اینڈ آرڈر کا پورا کنٹرول مرکزی حکومت کے انڈر میں آ سکتا ہے انتخابات میں سرکاری مشنری کے ریاستی حکومتوں کی جانب سے استعمال کی گئی مثالیں موجود ہیں اور مسلسل یہ کہا جاتا رہا ہے کہ ریاست میں جو بھی جماعت برسر اختدار ہوتی ہے وہ لاؤ اینڈ آرڈر اور پولیس کا انتخابات کے دوران اینڈ آرڈر کے حوالے کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں گورنر وزارت داخلہ کے تحت امیت شاہ کی نگرانی میں کام کریں گے تلانگانہ میں اگر لاؤ اینڈ آرڈر گورنر کے ہاتھوں میں دیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا ڈائریکٹ نقصان مسلمانوں کو ہوگا اور سیاسی جماعتیں بالخصوص بھارتی جنتہ پارٹیز کا بھرپور فائدہ حاصل کر سکتی ہیں ذرائع کے مطابق مرکز حکومت اور وزارت داخلہ یعنی ہوم منسٹری کی جانب سے اندر پردیش تنظیم جدید ایکٹ جس کے ذریعے ریاست تلانگانہ کی تشکیل عمل میں لائی گئی ہے اس کا بہور مشاہدہ کرنے کے بعد حالات کو کشیدہ کرتے ہوئے پورا من ماحول کو مقدر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یعنی حالات کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اگر ریاست تلانگانہ میں فرخہ بارانہ خطوط پر رائے دہندوں کو منخصم کیا جاتا ہے یعنی تقسیم کیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ تلانگانہ راشت سمیتی کی حلیف سیاسی جماعت کو بھی حاصل ہوگا اور ان کی سیٹوں میں بھی اضافے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں بتایا جاتا ہے کہ بھارت جندہ پارٹی ملک کی مختلف ریاستوں بلخصوص جنوبی ہند یعنی ساؤت انڈیا میں اپنے استحکام کے لیے اپنی مضبوط پوزیشن کے لیے وسیع منصوبہ تیار کیے ہوئے ہیں اور اسی منصوبے کے حصے کے طور پر ریاست تلانگانہ میں امن و ضبط کو بگاڑتے ہوئے اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے حیدر آباد کو فساد سے پاک اور امن کا گہہوارہ بنائے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ شہر میں فرخہ وارانہ ہم اہنگی اور بھائی چارگی کے محول کو فارغ دینے کے اخدامات کیا جائیں تاکہ مرکزی حکومت کو اندرپردش تنظیم جدید ایکٹ میں موجود اس گنجائش سے فائدہ کا موقع حاصل نہ ہو سکے حیدر آباد کے بعض اسکولز نے آج امکانی ہنگامے کے پیشے نظر اپنے اسکولز کو آدھے دن سے چھٹی دے دی تھی یعنی صبح کے اوقات میں اسکولز کھلے رہے اور دو بہر کے بعد میں اسکولز کو چھٹی دے دی گئی تھی تاکہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعے سے محفوظ رہا جا سکے لیکن شکر ہے کہ شہر حیدر آباد میں نماز جمعہ کے بعد بھی حالات پور امن رہے ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ شہر حیدر آباد میں پیش نہیں آیا رات میں بھی بازار پھر سے بن کر آئے جائیں گے یا نہیں اس بات کا پولیس کمشنر نے ابھی جواب نہیں دیا ہے کہا ہے کہ اس کا جواب کچھ دیر کے بعد دیا جائے گا تو ان کے جواب کا بھی انتظار ہے رات میں بھی انتظار ہے স wise �Jamal , কা তণ হো今日 harvest বটি আশ별 نتólい সা , প়া . চি 約 হব ehrlich সা বট হা সা , কতকা হা চি কায়েazoবшь drama য়া ডিয়тоящ নাই পায়়েป podría সা িয় কার موسیقی 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 ہلا ہوا ہے تو ہم ضرور اس پر سوچیں گے اب بات کریں گے یہ آفیسر سب یہاں ہی پر ہے ہم ڈسکس کر کے آج شام میں کیسے اس کو ریلیکس کیا جائے کیسے یہاں پر کچھ افیشل کچھ نہیں ہے ہم سب کو بزارش کیے تھے کی آپ اپنے دکان جلدی بند کر لیں پیٹرول بند کر لیں ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو ضرور پرس کر لیچے تاکہ ایسی ہی انفرومیٹیف ویڈیوز آئندہ بھی آپ کو ملتی رہے